بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ آپ نے ماہ شابان کے کسی بھی تین دنوں میں کرنا ہے شابان ایک باب برکت مہینہ ہے کیونکہ یہ مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو جب کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے بے شک ہمارا رب بڑا رحیم و کریم ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں چھوٹی تکلیف دے کر کسی بڑی آفت سے بچا لیا ماہ شابان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو ہر قدم میں کامیابی ہو مسئیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارہ ملے تو شابان کے ان آخری دنوں میں یہ وظیفہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقام میں کامیابی ملے گی اور ہر مسئلہ حل ہو جائے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے پھر آپ کی زندگی سے نا امیدی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنے رب کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے یہ تین دنوں کا وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد پھر سات مرتبہ استغفاللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کلمات کو سو بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ آنکھیں جھکا کر ندامت میں دوب کر دعائیں مانگیں اور اپنی خواہشات کی التجاہ کریں میرا رب آپ کے نصیب کو بدل دے گا اور آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی